اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فیضر ازائی یوٹیوب چینل میں آپ سبی کو ایک بار فیر سے خوش آمدید پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ایک ایسا وزیفہ بتائیں گے جس کو اگر آپ نے بتائے گئی طریقے سے کر لیا تو آپ اس کی فضیلتوں کا انداجہ بھی نہیں لگا پاؤ گے دوستو صرف دس مرتبہ آپ کو یہ اللہ کا نام پڑنا ہے صرف اور صرف دس مرتبہ اسے پڑنے سے آپ کی تمام پریشانیاں پانی کی تیرے بہ جائیں گی چاہے آپ کو کرزی کی پریشانی ہو جو کی ادا نہیں ہو پا رہی ہو یا پھر آپ کے محتاجی دور نہیں ہو پا رہی ہو یا پھر آپ کو رزقی کی کوئی پریشانی ہو رزق میں برکت نہیں ہو رہی ہو یا آپ محنت تو بورٹ کرتے ہو لیکن آپ کے پاس کچھ بچتا نہیں ہو یا پھر آپ گریبی یا گربتی سے پریشان ہو ان میں سے اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی ہوگی تو اللہ کے کرم سے وہ جرود دور ہوگی تو چلیے دوستو وظیفہ شروع کرتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم آپ کو وظیفہ بتائیں آپ سے ایک چھوٹی سی گجارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دے تاکہ نئے ویڈیو کی نوٹیفکشن آپ کو مل جائے چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو آپ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھے سے سمجھ لیں پیارے دوستو یہ وظیفہ آپ کو فضل کے وقت میں کرنا ہے اور دوسرے وقت میں نہیں کرنا آپ جب فضل کی نماز پڑھ کر فارغ ہو جائیں گے تو وہیں پر بیٹھ کر آپ یہ وظیفہ کر لیں جہاں پر آپ نے نماز ادا کی ہے بہت چھوٹا سا عمل ہے جیدہ وقت آپ کو نہیں لگے گا آپ کو کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے سرقار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تین مرتبہ دردے ابراہیم پڑھے اس کے بعد دس مرتبہ اللہ تبارک وطالعہ کا یہ نام آپ کو پڑھنا ہے یاباسی تو یاباسی تو اور آخر میں تین مرتبہ دردے پاک پھر سے پڑھنا ہے یہ وظیفہ کر کے اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر اپنے پریشانی کے لئے دعا مانگے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا جرور قبول ہوگی آپ کی خواہی جلد پھری ہوگی دوستو اس وظیفہ کو کرنے کے لئے کوئی بھی ٹائم فکس نہیں ہے کسی بھی وقت میں آپ کر سکتے ہیں اور جتنے دن چاہیں آپ کر سکتے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے تو اس وظیفہ کو کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں اور کمنٹ کر کے ہمیں جرور بتائیں آپ کو ویڈیو کیسی لگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک جرور کر دیں اور اپنے دوستوں میں سے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے کل ہم پھر سے آزیر ہوں گے ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ اپنا خیال رکھنا اور دعاوں میں یاد رکھنا